وہ یہ ہے کہ امام کے ایک شاگردہ بھی تھی اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کے مختب میں درس حاصل کرنے والوں میں صرف مرد شامل نہیں تھے بلکہ خواتین بھی موجود تھی اور اتفاق کے بات یہ ہے کہ ہم جس پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں یہ بھی خواتین کا ایکچولی مدرسہ ہے جہاں پر خواتین تعلیم حاصل کرتی ہیں اور لشکر امام کی سپائی بنتی ہیں تو امام کے اس مختب کے اندر کچھ خواتین بھی تھی جنہوں نے درس حاصل کیا ہے یہ پانس سالہ ایک لڑکی کا واقعہ ہے کہ جو مختب امام جعفر صادق علیہ السلام میں داخل ہوئی اور کیوں داخل ہوئی اس کا مالک اس کا مولا بہت پریشان تھا کہ میں کیسے اس بچی کی کفالت کروں گا اور کیسے اس کو پروان چڑھاؤں گا اس نے دیکھا کہ مدرسے میں تعلیم بھی دی جا رہی ہے اور وہاں پر رکھا بھی جا رہا ہے تو اس نے امام کے مدرسے میں اس بچی کو داخل کروا دیا روایات بعض یہ کہتی ہیں کہ دس سال تک امام کی شاگردی میں رہی بعض کہتی ہیں کہ بیس سال تک امام کے علم سے وہ فیضیاب ہوئی اور امام نے بھی اسے اس طرح سے شفقت دی ہے کہ اپنے بعض شاگردوں سے یہ گویا اظہار فرمایا کہ اس کے اندر جو قابلیت موجود ہے اس کے اندر جو استعداد موجود ہے اس کے اندر جو ذہانت موجود ہے وہ بعض مردوں کے اندر بھی نہیں پائی جاتی اس لئے باقید ہے امام سے وہ علم دین حاصل کرتی رہی علم قرآن حاصل کرتی رہی علم حدیث حاصل کرتی رہی علم تاریخ حاصل کرتی رہی یہاں تک کہ امام کی شہادت ہو گئی پھر وہ اپنے مولا راقا کے ساتھ ہی تھی اور چونکہ اس کی کنیز تھی لہٰذا ایک عرصے تک اس کے ساتھ رہی یہاں تک کہ حارون رشید کا زمانہ آ گیا اور حارون کے زمانے میں اس کا مالک بہت غریب ہو گیا نادار فقیر ہو گیا اس لئے اس نے اپنی اس کنیز سے کہا کہ ہم میں تجھے آزاد کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں تمہارا خرچہ تو نہیں دے سکتا تجھے میں آزاد کرنا چاہتا ہوں اس کنیز نے مشورہ دیا کہ تم مجھے ایسے ہی آزاد نہ کرو بلکہ مجھے فروخت کرو اور کس کے پاس فروخت کرو اس کا مشورہ بھی دیا کہا کہ مجھے خود حارون کے دربار میں لے کر جاؤ اور مجھے ہارون کے ہاتھوں فروخت کرو اور یہ کہو کہ میں تیرے لئے یہ کنیز لے کر آیا ہوں اور کتنے میں فروخت کرو یہ بھی میں تمہیں بتاتی ہوں کہ مجھے ایک لاکھ دینار اور ایک لاکھ اشرفیوں میں مجھے تم فروخت کرو ان سے کہا تمہیں معلوم ہے کہ تم کونسا عقیدہ رکھتی ہو تم کونسا نظر نہیں رکھتی ہو تم جعفری ہو امام جعفر کے شاگردہ ہو تم شیعہ ہو تم مولا علی کی ماننے والی ہو حارم کے پاس اگر میں تمہیں یہ لے کر جاؤں گا تو حارم یہی سنتے ہی تمہیں قتل کر دے گا کہا کہ تم اس کی فکر نہ کرو بلکہ مجھے اس طرح سے پیش کرو اور جب وہ تم سے سوال کرے کہ اس کنیز کی خاصیت کیا ہے تو تم جواب میں کہنا کہ اس کنیز کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں تم دنیا کے جتنے بڑے علماء کو لا سکتے ہو لے کر آ جاؤ یہ سب کو شکست دے دیگی یہ اس کی خاصیت ہے کیوں یہ خاصیت اس کے اندر پیدا ہوئی کیونکہ یہ شاگردی امام جعفر صادق علیہ السلام میں آئی تھی اس کنیز کا نام تاریخ میں حسنیہ لکھا گیا ہے حیسین نون یہ ہے حسنیہ اس نے وہی کیا کہ جو اس کنیز نے کہا تھا اور حارم کے دربار میں لے کر آئی بہت تفصیلی واقعہ ہے حارم سے سوال جواب ہوئے اور اس کے بعد حارم نے کہا کہ ٹھیک اگر یہ اس کا دعویٰ ہے تو علماء کو پیش کیا جائے علماء سامنے آئے یہ نقاب کے اندر موجود تھی یہ پورے ہجاب کے اندر موجود تھی علماء نے سوالات کیا سارے علماء کو اس نے لا جواب کیا تو حارم نے کہا کہ جاؤ بسرہ سے جو سب سے بڑا عالم ہے اس کو لے کر آؤ ابراہیم اے اوفی یا ابراہیم اے اونی اس کا نام روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ ابراہیم کو لائے جائے بغداد میں یہ مناظرہ ہو رہا تھا عالم کو بسرہ سے لائے گیا جب بسرہ سے اس عالم کو لائے گیا تو اس شاگردے یہ شاگردے امام جعفر صادق کے سامنے لا کر بٹھائے گیا کہا کہ یہ کون ہے کہ جس کے سامنے مجھے بٹھائے کہا یہ کنیز ہے کہ جسے حارون خریدنا چاہتا ہے اور ایک لاکھ اس کی قیمت لگائی گئی ہے اگر تم نے اسے شکست دے دی تو ایک تو یہ ہے کہ اس کا عقیدہ باطل ہو جائے گا شیعت باطل ہو جائے گی اور دوسری بات ہے کہ ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسے ہم قتل کر سکے کیونکہ اس کا دعوی یہ ہے کہ اگر کسی نے مجھے ہرا دی اور شکست دے دی تو حارون اگر مجھے قتل کرنا چاہے تو وہ مجھے قتل بھی کر دے تو یہ فائدہ ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں ابراہیم نے کہا ابراہیم اوفی نے کہا کہ بھائی کسی بڑے عالم کو پیش کرو کہا جسے تم چھوٹا سمجھ رہے ہو وہ چھوٹی عالمہ نہیں ہے وہ شاگردی ہے امام جعفر صادق سے ہو کر آئی اللہ اکبر پھر اس نے سوالات کرنا شروع کیا اور مختلف سوالات کرتا رہا کرتا رہا میں پورے سوالات آپ کی خدم بیان نہیں کر رہا صرف ایک بات کو ایک بائن کی کوشش کر رہا ہوں جب اس نے ٹھیک ٹھیک سوالات کر لی تو پھر اس خاتون نے کہا کہ اے ابراہیم اوفی تو نے تیراسی سوالات کیے ہیں ایٹی تھری سوالات تو نے کر لیے ہیں اور اب تک میں نے تیرے ہر سوال کا جواب دیا ہے اب مجھے یہ اجازت دے کہ میں تس سے ایک سوال کروں اور دیکھتے ہیں کہ تو اس کا جواب دے سکتا ہی نہیں پورے دربار میں توجہ اس خاتون کی طرف بڑھ گئی کہ اب یہ کیا سوال کرتی ہے ابراہیم کو شکست دینا آسان نہیں تھا اتنا بڑا عالم ہے جو بسرہ سے بغداد بلائے گیا ہے جب خاتون کے سوال کرنے کی باری آئی تو خاتون نے کہا کہ اے ابراہیم مجھے اتنے سوال کا جواب دے دو کہ پیغمبر اکرم نے اپنے بات کو جانشین معین کیا تھا ابراہیم اوفی نے کہا کہ نہیں کوئی جانشین معین نہیں کیا تھا کیونکہ اگر کہہ دے کہ کوئی جانشین معین کیا تھا تو وہ جانشین مولا علی تھے غدیر خم کے میدان میں بھی ہاتھ بلند کر کے بتایا تھا اس سے پہلے جنگ تبوک کے موقع بیان کیا تھا اس سے پہلے دعوت ذو العشیرہ میں بیان کیا تھا کہ میرا وسیع میرا جانشین میرا وزیر وہ ہوگا کہ جو میرے نسرت کرے گا اور اس موقع پر کسی نے ہاتھ بلند نہیں کیا تھا اگر تین مرتبہ ہاتھ بلند کیا تھا مولا علی مرتضی نے ہاتھ بلند کیا تھا اور پھر خود امانت مولا علی کے سپرت کر کے نبی کا مکہ سے مدینہ ہجرت کر جانا اور مولا علی پر اچمنان کا اظہار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں میرے بعد اگر کوئی میرا قائم مقام ہے میرا کوئی نائب ہے تو وہ علی مرتضی ہیں اور پھر مدینہ پہنچنے کے بعد بھی جب ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا گیا اور نبی کے خود کسی کے بھائی بننے کا وقت آیا تو کسی کو اپنا بھائی نہیں بنایا اگر بھائی بنایا تو علی مرتضی کو بھائی بنایا یہ سارے قرائن موجود ہیں یہ سارے واقعہ موجود ہیں لیکن اس کے بہوجود اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی بغیر جانشین بنائے زنیا سے چلے گئے تو وہ اس کا اپنا ظرف ہے اور اس کا اپنا علم ہے اپنا مطالعہ ہے تو بہرحال یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ نبی نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا تھا کہا اچھا ٹھیک ہے اگر تم یہ کہتے ہو نبی نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا تھا تو مجھے ایک دوسرے سوال کا جواب دو کہ نبی نے یہ اچھا کام کیا تھا یا برا کام کیا تھا اب یہ کہنے کی تو چورت کر نہیں سکتا تھا کہ نبی کا کام برا تھا یہی کہنا پڑے گا کہ نبی کا کام بھی اچھا تھا کہا نبی نے بلکل حق کام کیا ہے بلکل بہترین کام کیا ہے بہت اچھا کام کیا تھا نبی نے کہ کوئی اپنا جانشین نہیں بنایا کہا پھر یہ بتاؤ کہ ان کے بعد ان کے اصحاب نے جانشین بنایا یا نہیں بنایا کہا پھر یہ بتاؤ انہوں نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا آئے 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 اب یہ فز گئے کہ اگر اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جانشین بنانا اچھا کام تھا تو وہ کام جو نبی نے کیا تک وہ کہتے ہو وہ اچھا کام تھا کہ کسی کو جانشین نہ بنایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جانشین بنانا نبی کے نزدیک برا کام ہے اگر جانشین بنانا نبی کے نزدیک برا ہے تو کیوں ان کے بعد آنے والے جانشین بناتے رہے اور یہ کام کرتے رہے روایت یہ کہتی ہے کہ ابراہیم اوفی اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود اپنے گریبان میں اپنا سر ڈال کر اپنے آپ کو چھپاتا ہے اور وہ جواب نہیں دے سکا اور کیسی کوئی جواب دے سکتا ہے کہ اگر یہ سنت رسول ہے کہ جانشین نہ بنایا جائے تو پھر اس سنت پر ہر صحابی کو عمل کرنا چاہیے تھا اور اگر یہ سنت رسول ہے کہ جانشین بنایا جائے تو نبی نے جس کو جانشین بنایا تھا اس کو ماننا چاہیے تھا اس طریقے سے حسنیہ شاگرد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اتنے بڑے عالم کو شکست دی اور پھر بات چلتے چلتے اہلِ بیت پر پہنچی تو اہلِ بیت پر پہنچنے کے بعد حسنیہ نے کہا کہ یہ افراد وہ ہیں کہ جو اہلِ بیت کے حقیقت میں دشمن ہیں ان کا دل اہلِ بیت کے مسائب پر روتا نہیں ہے یہ ظاہری طور پر تو ہی کوش کرتے ہیں کہ بتائیں کہ ہم اہلِ بیت کے عاشق اہلِ بیت کے چانے والے ہیں لیکن حقیقت میں یہ اہلِ بیت سے دشمنی رکھتے ہیں اور اس کی دلیل تھی کہ دلیل یہ ہے کہ جب حج کا موقع آتا ہے تو ان کا خطیب کھڑا ہوتا ہے اور منہ کے میدان میں قربانی سے پہلے وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتا ہے بہت اچھی بات ہے واقعہ بیان کیا جائے لیکن جب واقعہ بیان ہو رہا ہوتا ہے تو یہ اس واقعے کو سن کر روتے ہیں جبکہ اسماعیل علیہ السلام قربان نہیں ہوئے تھے صرف ان کی گردن پر چھوری رکھی گئی تھی اور پھر پروردگار عالم نے ان کے بدلے گوسون کو ان کے جگہ پر رکھ دیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے چھوری چلائی تھی تو ایک جانور کے قربانی ہوئی تھی لیکن اس قربانی کو وہ سنتے ہیں روتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کیا بات ہے حضرت ابراہیم کی کیا کہنے حضرت اسماعیل کے اور یقیناً بہت بڑا مقام ہے لیکن ان سے ذرا یہ پوچھے کہ کچھ سال پہلے جو رسول کے بیٹے رسول کے نواسے کو کربلا میں تین دن کا بھوکا پیاسا اسی طرح سے زبا کیا گیا اور ان کی جگہ کوئی جانور نہیں آیا تھا کیا یہ ان پر نہیں روتے ہیں کیوں اہل بیعت کے مسائب پر یہ گریہ نہیں کرتے جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی ان کے بدلے ایک جانور آ چکا تھا مجھے بتائیے حسین نے جو اپنے جوان اپنے زمانے کے اسماعیل جناب علی اکبر کو جو بھیجا ہے تو کیا حضرت علی اکبر کے لئے بھی کوئی جانور آیا تھا یہ حضرت علی اکبر قربان ہوئے تھی ان کے کلیجے میں برچی لگی تھی اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب جناب اسماعیل کی گردن پر حضرت ابراہیم نے چھوری رکھی تھی تو اس چھوری کا نشان حضرت اسماعیل کی گردن پر آ گیا جب ماں کے پاس حاضر ہوئے تو ماں نے جیسے ہی گردن کو دیکھا کہا کہ بیٹا یہ تیری گردن پر کس نے چھوڑی رکھی بتایا گیا پورے واقعے کو حضرت حاجرہ نے اس نشان کو دیکھ کر اتنا غم اپنے اندر محسوس کیا کہ سات دن کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل کا یہ غم دیکھا نہ گیا مجھے کہنے دیجئے کربلا کے میدان میں ایک اسماعیل نہیں اٹھارہ اسماعیل خرمان ہو رہی اور کئی اسماعیل ایسے ہیں جن کی ماں بھی موجود ہیں اور ان ماں نے صرف اپنے بچوں کی گردن پر نشان نہیں دیکھا ہے اپنے بچوں کے کٹے سر کو نوکے نیزہ پر دیکھا ہے اللہ اکبر اور ایک مرتبہ نہیں دیکھا ہے کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام ماں اپنے بچوں کو نوکے نیزہ پر دیکھتی رہی کیسے برداشت کیا جائے کیا ام لیلہ کی محبت حضرت ایل اکبر سے کم تھی کیا شہزادی ام رباب کی محبت اپنے علی ازگر سے کم تھی کیا حضرت زینب کبرہ کی محبت اون محمد سے کم تھی لیکن یہ ماں اپنے لارلوں کو دیکھتی رہی نوکے نیزہ پر ان کے سر چڑے رہے اور ایک روایت بس آپ کی ختم بیان کرو زحمت کو تمام کرو اسی سفر کے اندر ایک منزل ایسی آئی ظاہرین کوفہ میں جب سرہائے شہدہ کربلا کو لایا گیا تو ایک خاتون نے حضرت ایل اکبر کے سر کو دیکھ کر کہا کاش اس کی ماں زندہ نہ ہو کاش اس کی ماں زندہ نہ ہو یہ جملہ جناب ام لیلہ نے سن لیا شہزادی ام لیلہ آگے بڑی اور سوال کیا میرے علی اکبر نے تیرا بگاڑا کیا ہے کیوں یہ کہتی ہے کس کی ماں زندہ نہ ہو میں اس کی ماں ہوں بتا میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے جو تو مجھے بد دعائی دیتی کہ آپ اس کی اگر ماں ہیں تو میں نے یہ جملہ اس لیے نہیں کہا کہ مجھے اس جوان سے نفرت ہے بلکہ یہ جوان اتنا خوبصورت اور حسین و جمیل ہے ہمیں اس کی محبت ہمارے اپنے دل کے درمیحسوس ہو رہی ہے خدا جانتا ہے اس کی ماں نے کس دل کے ساتھ قربانی کے لئے پیش کیا ہوگا سلام ہمارا کربلا کی ماں پر جس نے دین کی حفاظت کے لئے اپنے گوت کے پالوں کو ماں نے اپنے گوت کے پالوں کو رائے حسین میں قربان کر دیا پالنے والے ہمارے اس قلعے سے عبادت کو اپنے وارغہ میں قبول فرما ہمارے تمام گناہنے کبیر اور سقیرہ کے مغفر فرما ہمارے مرہمین کے مغفر فرما بروردگارہ ان گنہگار آنکھوں میں جو آسو آئے ہیں انہیں رمال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا سچا پیروکار بننے کی توفیق اتا فرما ان کے اصحاب کی صیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اتا فرما پالنے والے آئیمہ کی محبت کے ساتھ جینا اور مرنا نصیب فرما قرآن اور اہل بیت کے دامن سے ہمیشہ متمسک رہنے کی توفیق اتا فرما تمام مریضوں کو شفائے کامل اور آجلہ نصیب فرما تمام بے روزگار مومین کا برسل روزگار فرما پالنے والے بحق محمد و آل محمد ہم سب کو کربلہ معلہ کی زیارت نصیب فرما چاردہ معصومین کی زیارتوں سے مشرف فرما حجر عمری کی سعادت نصیب فرما اور تمام ظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر والزمہ کے ظہور متعجیل فرما ہمیں ان کے عاشقین محبین سچے جانے والے اور ماننے والے مشمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم و توب علینا انکا انتا تواب الرحیم برحمتکا یا ارحم الراحمین